ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لیٹیس جابس اینڈ اسکالرسپس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میر شیر محمد خانتال پر پبلک اسکول میر پروکھاس میں جو اسکالرسپس آئی ہیں اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے کیا لاس ڈیٹی یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سندھ صوبے کے ڈومیسائل رکھنے والے آل کینڈیڈیٹس جو میل ہو یا فی میل ہو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو ابھی اسی وقت کلاس پانچویں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ گورمنٹ یا سندھ ایڈیوکیشن فارمڈیشن کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہ تقریباً اس اسکول میں تین سال سے پڑھ رہے ہیں وہ اس اسکول میں اس اسکالرسپ میں اپلائی کر سکتے ہیں میر شہر محمد خانطال پر پبلک اسکول میر پروکھاس کی درف سے پوری سندھ کے لیے ایک سو اسکالرسپس کی سیٹیں دستیاب ہیں جن میں نو زلو کے مختلف جو نو اجلا کے مختلف کینڈیڈیڈیٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور دس جو سیٹس ہیں وہ میرٹ کے بنیاد میں ہیں اور نائنٹی جو سیٹس ہیں وہ نائن الگ جو ڈسٹرکس ہیں ان میں ہر ڈسٹرکس میں دس دس سیٹیں الگ الگ ان کو دی جائے گی اور یہ اسکالرسپس صرف ان کے لیے ہیں جو ابھی کلاس پانچوی میں پڑھ رہے ہیں وہ اس اسکالرسپ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکالرسپس کے لیے جو الیجیبل ڈسٹرکس ہیں وہ نو ڈسٹرکس ہیں ان میں میر پروکاس، عمر کور، تھر پارکر، سانگر، شہد بنی زیراباد، نو شروف ایروز، بادین، ٹنڈو علایر اور ٹنڈو محمد خانہ ہیں ان کے جو کینڈیڈٹس ہیں اور وہ جو ابھی کلاس پانچوی میں پڑھ رہے ہیں وہ اس اسکالرسپ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ تقریباً تین سال سے لے کر کسی بھی گورمنٹ یا سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول میں پڑھ رہے ہو اور وہ ان کی جو ایج ہے وہ تقریباً بارہ سال سے زیادہ نہ ہو وہ اس اسکالرسپ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکالرسپ کے حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو ٹیسٹ اسکور ہوگا وہ پاسنگ کرنا ہوگا اور میریٹ کے بنیاد پر آپ کی جو ہے وہ سیلیکشن ہوگی سندھ ایڈوکیشن اسکالرسپ پروگرام کے اہم جو نکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کلاس چھٹی سے لے کر کلاس بارویں تک آپ کو یہ اسکالرسپ دیں جائے گی اس اسکالرسپ میں آپ کو یونی فارم کلاس کے جو بکس رہائش آپ کی کھانے کا مکمل بندوبست سکھیا کیا مواد اور ماہ رہوار وظیفہ بھی آپ کو دیا جائے گا جو مکمل طور پر فلی فنڈڈ ہوگا اور یہ آپ کی اسکالرسپ آپ کی قابلیت کے مطابق ملے گی آپ کو اہلیت کا میار یہ ہے کہ درخواست گزہ لازمی طور پر کلاس پاتھ شمی میں پڑھ رہے ہو اور وہ گورنمنٹ اسکول یا سیف اسکول میں اندراج ہو اور وہ تقریباً تین سال سے اس اسکول میں پڑھ رہے ہو یہ اسکالرسپ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور گورنمنٹ اسکول کے لیے ہی درخواست دینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ان کی جو آپ کی جو ہے جو ہے وہ تقریباً دس مارچ دوہزار چوبیس تک اب کی سال بارہ سال ہونے چاہیے جسے زیادہ آپ کی جو ہے جو ہے وہ نہ ہونا چاہیے درخواست گزہ لازمی طور پر جو ہے وہ نیچے دیے گئے جو اجلہ ہیں میرپور کراس مرکوٹ تھرپارکوٹ سانگڑ شاہید بن عظیرباد نوشرو فیروز بدین ٹنڈو علایار اور ٹنڈو محمد خان کے رائش پذیر جو کینڈیڈرس ہیں یہ سکالرسپ صرف ان کے لیے ہیں اس میں جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ کے چاہیے وہ ہے مکمل طور پر آپ کا جو فام ہوگا وہ فل کرنا ہوگا آپ کو اور چار آپ کی جو پاسپورٹ سائز اپنی پکچرس ہیں وہ آپ کی اس میں لگے گی اور وہ جو پکچرس ہوگی وہ آپ کی بلو بیگراؤنڈ یہاں واری یا پھر وائٹ بیگراؤنڈ سے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس کا جو جی آر کا پیج ہوگا ان کی کاپی اور وہ کاپی اپنے ہیڈ ماستر یا ایڈ میریسٹری سے جسے اسکول میں آپ پر رہے ہیں ان سے تصدیق شدہ ہونے چاہیے اور آپ کا جو لیونگ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا داخلہ کے وقت وہ بھی ملی لازمی طور پر وہ بھی ریکوائرڈ ہوگا اور شاگرد کا جو بے فام ہے والدین والد کا ڈومیسائل شناکتی کارڈ کی فوٹو کاپی اگر آپ کی والد کا شناکتی کارڈ نہ ہو تو نادرہ سے جو ان کو ریسپٹ ملی ہوگی ان کی کاپی بھی ان فام میں لگے گی درخواست دینے کے طریقے کار یہ ہے کہ داخلہ فام آپ کو ٹنڈو شیر محمد خانتالپر کا جو اسکول ہے میر پرکاس وہاں سے آپ کو اس اسکول میں سے یہ آپ کو فام ملے گا آپ کو مکمل فام فل کر کے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس دے کر وہاں ہی جمع کرانا پڑے گا اور ان کا جو چالان فی سے وہ پانچ سو رپیہ ہے وہ بھی آپ کو اس میں جو بینک لکھی گئی ہے اس بینک میں آپ کو پے کرنا پڑے گا اور یہ جو اشتہار ہیں اور یہ جو اسکولرشپ سے یہ صرف جو نوزلہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے کلینڈرس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور زیادہ معلومات کے لئے ان کی جو دی گئی ویب سائٹ ہے یا سیف کی ویب سائٹ ہے ان پر آپ کا رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی کوشن پوچھنے ہو تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر وہاں یا ان کو ایمیل کر سکتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ بھی نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ میں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس مارچ دوہزار چوبی سے ان سے پہلے آپ کو ان ڈیٹ سے پہلے آپ کو یہ فارم فل کروانا پڑے گا تینک یو میرا یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو کانڈلی اس کو لائک کمنٹ اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں تینک یو جزاک اللہ